ہیلو ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل ایزی لرننگ ویڈ اینی آئی ہوپ یو اول ویل بی فائن ان گوڈ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے ویڈیو بعد حق دل سے جو ایک نام زبان تک آئے روشنی طیبہ سے اسکوریہ جان تک آئے مرضی حق تھی یہ نور زمین پر بھی رہے لا مکان سے میرے سرکار مکان تک آئے صدر آلی وکار محترم اساتذ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج کی اس پور وکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لپک شائی کی سعادت سے نوازہ گیا ہے وہ ہے بارہ ربی الاول سیرت طیبہ سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک آمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں صدر زی وکار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاکی دنیا میں قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے ایسا نور دیکھا جس کی روشنی میں کسرہ کے محلات نظر آئے پھر اس پاک ولادت کے بعد تاریخ عالم نے ایک نئے دور اور پاکیز سفر کا آغاز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات پاک وہ تابیر خواب یسرت و بتھا وہ ایک انسان جس کے منتظر تھے کعبہ و اقصہ صدر آلیہ وکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو شرف انسانی کا حقیقی اندازہ ہوا ورنہ حضرت انسان کو دوسری ہر چیز کی عظمت و ستوت کا احساس تھا لیکن وہ اپنی حرمت و مقام سے بے خبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور نبوت نے انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا بقول اقبال اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجا ہوا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجا ہوا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا میرے ہم مکتب ساتھیوں اس بابرکت اور عظیم ذات سے ہم پیار کیوں نہ کریں جس نے انسان کو جہالت کفر اور ظلم سے نکال کر انسانیت کا حقیقی شعور عطا کیا اسلام کے نور حیات کو منور کیا ہم سب کو چاہیے کہ آج کی اس خوبصورت اور بابرکت محفل میں اہد کریں کہ ہم حضور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا متعلق کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ نہ فریب دے کسی کو نہ خود فریب کھائے نہ فریب دے کسی کو نہ خود فریب کھائے جو خدا سے ملنا چاہے در مصطفیٰ تک آئے جنہیں کر گئی روشن میرے مصطفیٰ کی سیرت سر پھری ہوا سے وہ چراغ بھج نہ پائے شکریہ جزاک